بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہمارے گروپ ممبر ہیں چودری جوید ساتھ دیپال پر سے یہ فیٹننگ کا بھی بڑا اچھا ریزلٹ رہا ہے میری سپر ویژن میں کر رہے ہیں تو ان کو میں نے مشورہ دیا کہ وہ ابھی نہ کریں تھوڑا رک جائیں سردی ہے لیکن انہوں نے جو جلدی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کو اب سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے کیا یہ وائیبیلٹی ہے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا یہ کام سو سال سے ہو رہا ہے اور باہر کے ملکوں میں جو تیس لٹر دودھ دیتی ہے اس کو بھی وہ دو دن سے زیادہ دودھ نہیں دیتے دو دن جو دودھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس میں ماں کی طرف سے جو بولی ہوتی ہے اس سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ ملک رپلیسر سی ایم آر کاف ملک رپلیسر اس کو کہتے ہیں اور وہ دودھ کی بجائے یہ استعمال کرتے ہیں جس میں انہوں نے اڈیشنل وائٹامان پروٹین بھی زیادہ ڈالی ہوتی ہے وہ دوسرا پروسیجر جو بتانے سے پہلے اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو جو ہمارے جانور ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈیوں میں عام کٹے کٹیاں اور بچڑے جو کراچی وغیرہ جاتے ہیں جانور یا بڑے شہروں والے تو چار لٹر اگر وہ بچہ پی جائے تو وہ ان کو کیونکہ جیڑ کم ہے نائیں اور فیڈنگ اچھی کرتے ہیں کراچی میں خاص کر اور پنڈی لاہور اسلام آباد یہ سارے لوگ اچھی بینسیں لیتے ہیں لیکن ان کے کٹے کٹیاں بیٹ جاتے ہیں تو وہ ادھر سے سستی ملتی ہیں جیدی چورج جویس صاحب نے آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو تو وہ داس ہزار آٹھ ہزار اسی طرح لاہور میں وہ کہتے ہیں مہنگی بکتی ہیں جیسے بھی تو وہ اس پہ جو ہم نے اٹک میں جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے وہ تو ایک سال کے ریزلٹ تھے اب بھی اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم نے وہاں کٹیاں لے ہوئی ہیں اور ان کے لیے کیجز بنوائی ہوئے ہیں تاکہ پر کیجی ہم سینٹیفک طور پہ آپ کو ریزلٹ بتا سکیں تو اس میں تو یہ کاف سٹارٹر کا جو انٹرنیشنل فارمولیشن ہے یہ اس میں وائٹامان منرل بائی پاس فیٹ اور بہت ساری چیزیں جو کہ لیٹسٹ فارمولیشن ہے جو کہ میں نے آن لائن پین سٹیٹ یونسٹی سے کورس کی ہے اس سے بھی ہیلپ ملی اور بہت ساری چیزیں ہمیں نئی ملی جو کہ ہمارے روایتی طور پہ نہیں کر رہے حالانکہ یہ تو کام بفلو رسرچ انسیچوٹ کا ہے کہ وہ سرکاری طور پہ لوگوں کو ویرنیس دے دو سال پہلے ایک انمول کٹا جو فارم پہ اس کی بڑی مشہوری ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے وہ تو کٹا تھا نا کٹے پہ رسرچ کرنے کا تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہم نے جو کٹی آپ کے سامنے وہ گیارہ مہینے میں کروس ہوئی اور دوسری بھی اور بیتہاشا جانور ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے میری دوسری ویڈیو پہ دیکھیں تو وہ ان کی گروت جو ایک کلو پر ڈے ہے اور ان کو ہم نے صرف اسی پہ رکھا ہوا ہے اسی فاربولیشن پہ تو یہ جو چاری صاحب جوید صاحب نے جلدی کام کیا ہے آٹھ یہ لے آیا حالکہ سردی ہے لیکن وہ آن لائن ہے ان کو ساری گائیڈ لائن بھی میں دیتا ہوں تو ان کا ایک اور دوست ہے وہ آٹھ لے کی آیا کہ اس کے کوئی پرابلم تھے وہ پھر میں نے انجیکشن بغیرہ آج کل جو آن لائن سسٹم ہے وہ آپ یہ موبائل نے اتنی سہولت دی ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو بتا بھی سکتے ہیں بجائے جانے کے تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے تو میں تو لاہور میں ہوں اسی طرح آٹک میں بھی میرا جاتا ہوں اس پہ وہ کیجز وغیرہ بنائے ہوئے تو یہ اب ویڈیو پہلے بن گئی ہے ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کو ابھی دو مہینے کے بعد فل کر کے یہاں ایک مہینہ ہوا ہے تو انہوں نے پہلے ہی ڈال دی تو وہ بڑی وائرل ہو گئی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے یہ اس میں کوئی حرانگی والی بات نہیں ہے اور دوسرا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے اگر میں فارمولیشن بنا کے اور میں کہتا کہ میں ایک کنسلٹنٹ بن جاؤں گا اور جو میرے پاس آئے گا اس سے میں لے کے کنسلٹنسی فیز تو اس کو یہ فارمولیشن دوں گا یہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں جو بھی پروفیشنل آدمی وہ شیئر نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ہے کہ ملک حسین صاحب جن کا فارم ہے انہوں نے ایک چھوٹا یونٹ لگایا پھر اس پہ ہم نے امپروو کیا ہے اور وہ انتہائی مناسب ریٹ پہ اب میں اپنی طریفہ اپنی کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم نے ریزلٹ شو کیے ہیں اور یہ جو عام ہمارے دیہات میں غربت ہے اور بچارے پڑے لکھے لوگ چپڑاسی کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ دیکھیں پلیس کانسٹیبل کے لیے ہزاروں لوگ ریلوے میں پہلے سکیل کے لیے ہزاروں لوگ ہیں اور وہ دہی علاقے سے ہیں تو وہ اس طرح کا کاروبار کر کے لون لے کے اگر ایک لاکھ کی کٹیاں لے لیں اور اس میں زیادہ زیادہ ایک لاکھ اور لگے گا اور اگر اس کی زمین ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ پورا کاف سٹارٹر پہ پا لے اس کے بعد وہ ہے اور میں کی فارمولیشن نہیں ہے ففٹی فائیو روپیز پر کیجی جو کاف سٹارٹر ہے ہمارا تو اس سے ایک کلو وزن بڑھتا ہے یہ پریکٹیکل ہی کیا ہے ہم نے یہ کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے آپ میں شیئر بھی کرتا ہوں کئی دفعہ کہ آپ چھتی مار فارم پہ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ ہم میں ورکنگ کر رہا ہوں اس پہ کیجز بنائے ہوئے ہیں اس میں وہ رکھے ہوئے ہیں ڈیلی اس کی مانٹرنگ کر رہے ہیں وہ تو پہلے جتنے بھی جانور ہیں وہ جو ایک کلو ایو پریج نکلتا ہے جو اسی پہ ہمیں رکھیں اس کی بھی ہم فیڈنگ کاؤسٹ نکا رہے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کم پیسے ہیں وہ دو مہینے ملک رپلیسر پہ رکھیں اور دو تین مہینے کاف سٹارٹر پہ رکھیں اور اس کے ساتھ خوشک ہی اور جو لوسن یا برسیم وہ ڈالیں گے تو پھر اور ونڈے کا خرچہ کم ہو جائے گا بہتر تو یہ اچھے مہینے تک دو کلو کھائے گا اگر دو کلو بھی کھائے تو ایک سو رپیہ کا کھائے گا تو دو سو بیس رپیہ کسائی کا ریٹ ہے تو اس کو لوس نہیں ہوگا باقی جو اس کا پرسیجر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے وولک کمپلین ہے انگلینڈ کی بارہ ہزار رپیہ کا تقریبا وہ پیک ہے بیس کلو کا اور بھی کمپنی ہیں لیکن یہ ون آف دا بیسٹ انگلینڈ کی کمپنی ہے اور ایزی مکس ہے اس میں مکسنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے تو اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اور فارم پہ بھی یہی ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی سٹینڈر کی جیسے کارسٹارٹر میں ہم نے جو جرمنی اور انگلینڈ اور ہولینڈ ان کے سٹینڈر جو میڈیسن ہے سیل بن وہ ہم نے استعمال کی ہے جس طرح یہ بیس سال سے فیڈ یونٹ لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو نہیں بنایا کہ پریگنٹ کا فارمولہ بنا دیں یا بچے دینے کے بعد جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جب ہمارے جانوروں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی تو وہ بھی پروفٹیبل ہے سردی ہے تو تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے تو چوری صاحب تو ان کا اچھا سیٹ اپ ہے انہوں نے سارا بندوبست کیا ہو ٹمپریچر وغیرہ اس کا روم ٹمپریچر مینٹین کیا ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہی ہے منیجمنٹ اور ان کی صفائی نیچے صاف ہونی چاہیے جو بچے آپ پر چیز کریں گے تو اس کا وہ لگانا ہے اپنے دو احمل زیر جلد اس کے علاوہ بمار نہ ہو اس کا ٹمپریچر وغیرہ چیک کریں ایک سا دو ٹمپریچر نارنمول ہوتا ہے تو بعض دفعہ بمار جانور یا ان کو سردی لگی ہوتی ہے ابھی تو سردی ہے یا پیٹ خراب ہوتا ہے ان کو تو جو بیچنے والے ہیں وہ اتنی کیر نہیں ہوتی ان سے تو بچے کا یہ آپ دیکھیں بلکہ خریدنے سے پہلے بھی چیک کر لیں تھرمامیٹر تو اب ڈیجیٹل آتا ہے تو اس کو آپ میں نے طریقہ بھی بتایا ہے وہ سیدھا نہیں لگانا تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے تاکہ انسائیڈ دا سکن وہ ٹچ کرے وہ سیدھا لگائیں گے تو وہ گوبر میں جائے گا اس کا ٹمپریچر نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک تو سیدھا مند ہو یہ نہ ہو کہ اس نے دو چار دن بھی دودھ نہ پیا اگر بڑا بھی لینا ہے تو وہ کمزور نہ ہو ایک ہفتے کا بھی مل جاتا ہے تو آپ نے اس پہ یہ ساری چیزیں دیکھنی اس کی آنکھیں وغیرہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے شاہین ہے اس میں اور جانور سیدھا مند ہے تو ٹمپریچر نوٹ کریں اس کے بعد آپ پرچیز کریں تو ڈورمنگ کر دیں اور ایک یہ انجیکشن لگا دیں چچڑوں کا تو باقی تو وائٹامان منرل اسی میں ہے جو آپ ملک رپلیسر دیتے ہیں اس میں وائٹامان یہ بھی ہے ڈی بھی ہے تو ایڈی تھری بھی لگا دیں اور بھی ایم وائی قوم ہے وہ آپ لگا سکتی ہیں لیکن اس میں اتنی ضرورت نہیں ایڈی تھری میں نے چارج صاحب کو بتایا تھا کہ وہ ہفتے میں دو دن لگا دیں ایز ای پروفلیکٹو دوسری سب سے بڑی اس میں جو منیجمنٹ ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو دودھ جو بنانا ہے آپ نے ایزی میک میکس وہ لگ کمپنی کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس میں جو ڈیلیوشن کرنی ہے وہ روم ٹمپریچر جو اس کا باڈی ٹمپریچر ہو اس پہ آپ نے کرنی ہے جتنا ایک سو دو ٹمپریچر ہوتا ہے بچے کا تو یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں میں سارا آپ کو یہ شیئر کر دوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح اس کو میکس کرنا ہے آپ نے اور اتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے پانی کا اور پانی کا ٹمپریچر گرم ہو اور ایک سو دو فارن جو درجہ رہا رہتا ہے باڈی ٹمپریچر اس پہ آپ رکھ کے تھرمامیٹر لے لیں تو وہ ضروری ہے تو اس پہ آپ نے گرم حالت میں پلان ہے اب کچھ جانور جو شروع میں ان کو آپ بوٹل سپلائیں بڑی بوٹلیں میڈیکل سٹور یا وہ گوندل برادر سے جدر سے آپ ملک رپلیسر مگوائیں گے وہ نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں یہ جو ایزی میکس ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا نیچے آ رہا ہے وہ آن لائن آپ کو اوریجنل جو بچوا دیں گے آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں وہ آپ کو ٹرک بیلٹی سے وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں تو جو اس کے ساتھ وہ بوٹل بھی بجوا سکتے ہیں اور جتنی آپ کو چاہیے یہ جیسے چورج صاحب نے یہ سٹینڈ بنایا ہے تو انہوں نے تو گھوروں کی پوری نکل کی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ تو ویسے بھی آپ پلا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں سٹینڈ لگانا تو اس میں ہیزی ہو جاتا ہے اور بعض بچے جو اب پہلے بھی کئی لوگوں سے یہ ہم نے کیا ہے یہ جو ٹرائل ہے تو اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی صفائی ہونی چاہیے نیچے پرالی بکارے رکھیں اور دیواریں نہ چاٹیں اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے اور بوتلیں جو ہے بوتلیں اس کو نہیں آپ نے انٹی بیوٹک جہاں ڈیٹول وغیرہ ڈالیں تو اس میں واش کر کے پھر اس کو نپل کو بریش سے صاف کریں تو جراسیم اور کوشش کریں کہ فریج میں رکھیں مکھی وغیرہ نہ بیٹھیں صفائی ان کی بہت زیادہ ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے دس پرسنٹ باڈی ویٹ اگر پینتیس کلو کا ہے تو اس کو آپ نے ساڑھے تین کلو دینا دو اگر چالیس کلو کا ہے تو چار کلو دینا مل رپلیس وہ ایک کلو میں آپ نے دس لٹر پانی ڈالنا ہے سو گرام میں ایک لٹر ایک بچہ ہے تو سو گرام میں آپ ڈالیں گے انہ آپ نے میر کر لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے وہ چمچہ ساتھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے تو اس میں آپ اچھی طرح یہ ویسے بھی ایزی مکس ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا یہ انسٹنٹ ہے اس لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ انگلینڈ بیس ہے اس کی پروٹین وقرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہت بہتر ہے اس میں ہر چیز انہوں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ اس کو وزن کے حساب سے دینا ہے تیس کلو پینتیس کلو کے ویسے جانور ہوتے ہیں منڈی میں تو آپ اس کو تول لیں تول کے اس کے مطابق تیمپریچر پہ گرم گرم جیسے باڈی تیمپریچر ہے ترمامیٹر ڈال کے اس کو اڈجسٹ کریں پانی زیادہ اور جس برتن میں جیسے آج کل سردی ہے تو پہلے باٹلز وغیرہ کو گرم پانی سے واش کریں اچھے گرم پانی سے تھنڈی میں ڈالیں گے تو وہ اقدم تھنڈا ہو جائے گا تو آگے ویسے ابھی اتنی جلدی بھی نہ کریں ابھی سردی آنی ہے تو آگے ایک دو مہینہ سبر کر لیں تو یہ کٹے کٹے ادھر ہی آپ کو ملتے رہیں گے لیکن ہو سکتا تھوڑے سا اب یہ وائرل ہوگی ہے تو ہر آدمی پھر بھاگتا ہے تو قیمت تھوڑی سی مہنگی ہو جائے گی تو اس میں اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کریں جو جرنل میں بتا رہا ہوں تو وہ تین جو دو کلو تک یہ چھے مہینے تک کھائے گا سو روپے تو اس کا جو بہت ملک روپے سر جو ہے وہ بھی آپ کو ساٹھ روپے کلو پڑے گا تو آپ اس کا کیلکولیٹ کر لیں کتنا یہ بنے گا بجٹ جو اپنے پاس ہے تو اس کے بعد ویکسینیشن ہے وہ فورٹ انڈ ماؤت وہ بڑی ڈینجرس ہے وہ چھوٹے بچے ایک ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں وہ اس کا وہ پرائیویٹ بھی ملتی ہے سرکاری بھی ملتی تو آپ پرائیویٹ لے لیں تو بہتر ہے تو تھرمس میں ملتی ہے بڑے سٹور سے لیں جہاں بجلی وغیرہ آج کل تو خیر اتنا نہیں مسئلہ تو اس کو آپ نے لگانی ہے ہر کمپنی کا جو باہر کی ویکسین ہے اس پر دوز لکھی ہوتی پر کے جو بوتل لیں گے آپ وہ جس کمپنی کی جتنی بھی ریکمینڈیشن ہے وہ آپ نے دس دن کے بعد لگانی ہے اس کے بعد ایک دفعہ دورمنگ کرنی آپ نے اس کو آپ نے جب کاف سٹارٹر کھلانا ہے تو کاف سٹارٹر یہ پہلے تھوڑا کھاتی ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا موں میں ڈالنا ہے تو یہ پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کوئی بڑا جانور وہ کھائے گا تو وہ دیکھا دیکھی باقی بھی کھاتے ہیں ایک جانور تھوڑا سا بڑا لے لینا تو یہ بہت اچھا ہمارا کاف سٹارٹر ہے اس میں ہم نے وہ انٹرنیشنل لیول کے لحاظ شامل کی گئی ہیں جو امپورٹڈ ہے اور ایک والٹی اور اسی لیے اس کے ریزلٹ اچھے اور یہ دو کلو اگر کھائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ ایک جو کلو بڑے گا تو دو سو بیس روپے کسائی کا ریٹ ہے اس وقت مارکیٹ میں تو انشاءاللہ اس میں بہت اچھے چانسز ہیں آپ نے صفائی رکھ نہیں ہے بہت زیادہ غریب ہے ان کی فری ہوگی ریجیسٹریشن اس کے بعد آن لائن میں ان کی ہیلپ کروں گا تاکہ وہ سسٹینیبل ہو سکے ان کا نقصان نہ ہو تو اچھے جانور اگر آپ خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھرما میٹر وغیرہ لے جائیں اور اس کے بعد بھی آپ نے اس کا ٹمپریچر لینا ہے بعض دفعہ جانور بمار ہوتا ہے تو وہ کھاتا بھی یا دودھ بھی پیتا ہے دودھ جو پنانا ہے آپ نے وہ پہلے جو دس دن اس طرح پنائیں پھر اس کے بعد وہ آپ برطن میں بھی پلا سکتے ہیں لیکن وہ کوئی ایشو تھا زیادہ تھے ادروائز تو وہ بڑے ارام سے پیتے ہیں انگوٹہ وہ لگا کے موں میں ڈالیں اور صاف ٹاب لے لیں ضروری نہیں یہ تو انہیں بڑا اچھا کیا وہ بنا لیا اس طرح کا اور کاف سٹارٹر کی بھی بنا لی اچھے برتن ہو تو وہ جانور بہتر کھاتا ہے جیسے لوگ وہ ایک برتن میں رکھ دیتے ہیں نیچے وہ گر گیا پانی نہیں رکھ سکتے صحیح طریقے سے آپ نے جب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے جو اس کے آپ نے برتن بڑے اہم ہے اس طرح کا آپ بنائیں جیسے انہوں نے بنایا ہے کیج جو بنا سکتے ہیں کیج جو سادہ سا بنا سکتے ہیں آپ لکڑی کو کہا کہ وہ میں ادھر شیئر کر دیتا ہوں آپ کو ڈیزائن بھی تو اس میں اگر رکھ لیں تھوڑے ہیں تو وہ اور ایزی ہو جائے گا اس میں بھی ٹمپریچر لینا ہے اور اس کو دیکھنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کے مطابق آپ آن لائن بھی مجھ سے رابطہ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ جو ہم نے فارمولیشن عام قسان کو دی ہے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ یتیم کٹا لے کے آئے اور پالے آپ کی اپنی کٹی جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے پالیں گے تو ایک سال میں ایک لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی زیادہ تیس ہزار روپے کی پچیس ہزار کی کھا جائے لیکن اس کو آپ قسائی کو بیچیں گے تو اس میں بھی آپ کو لیکن آپ میر رکھیں گے کٹا جو اپنا ہے یا کٹی تو اپنے گھر کے آپ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ باہر سی لے کے ہیں تو یہ اب دیکھیں اگر دس کٹیاں پالیں اور یارہ بارہ مہینے میں وہ چار سو کلو لازمی کروس کریں گی کیونکہ یہ سارا ہم نے کیا ہوا ہے یہ جو بھی فارمولیشن ہے وہ ایک سال سے ہم کر رہے ہیں اور یہ چار سو کلو پہ جا کے پرائگنٹ ہو جائیں گی اور ایک سال اور اگلے سال وہ بچہ دے دیں گے تو یہ تھوڑا سا سلو پروسس ہے لیکن جو آدمی دس بہنسے نہیں لے سکتا وہ اگر دو سال اور خرچ بھی کم ہو سکتا ہے جب آپ کے پیسے فیڈنگ کاسٹ آپ دیکھیں جو آپ گروت آپ دیکھیں گے تو بہت اچھی ہوگی تو چھے مہینے کے بعد آپ کا فیڈنگ کاسٹ کم ہو سکتی ہے ہم نے تو ایک ٹرائل کی ہے نا کہ ویداؤٹ اس کی تین ایورج آپ نے بند کر دینا دو مہینے بعد دو مہینے تک یہ لازمی ہے اس لیے آپ نے اس کا جو دس پرسنٹ باڈی ویٹ ہے اس کے حساب سے پلانا ہے اور دو دفعہ پلانا ہے آپ تو دن چھوٹے لمبے دن ہو تو پھر تین دفعہ بھی پلا سکتے کاف سٹارٹر کے ساتھ پانی ضرور رکھنا ہے اپنے کہ اس سے پیاس لگتی ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ مین پری کاشن ہے صاف ستھرا برطن ہو ادھر وہ پانی پی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ آپ انشاء اللہ کریں گے تو جو آدمی کرنا چاہتا ہے وہ میرے ویڈس ایپ پہ رابطہ کریں کوئی دور دور لوگ بیٹھے ہیں ان کو بمار ہوکے مر جاتے ہیں جانور خدانہ خاصتہ پیٹ خراب ہو جائے تو اس میں انٹی بیوٹکس اور بہت اچھی دوائیں ہیں تو وہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ کوشش کریں گے جب یہ چوری صاحب کا ایک مہنہ ہو گیا ان کا کوئی جانور نہیں ہوا دوسرے ان کے دوست ہے اس کا ہوا ہے وہ بھی کنٹرول ہو گیا میں نے فون پہ ان کو چیک بھی کیا اور بتا بھی دیا تھا میڈیسن تو دو تین دن دے لیکن یہ اگر آپ صاف جگہ رکھیں گے اور صاف برتن رکھیں گے تو اس میں کوئی کرنی اور وہ گرم دینا جو جیسے میں نے بتایا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ویڈیو لمبی ہوگی ہے لیکن اس میں آپ کو میں نے آوٹ لائن دے دی ہے کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے اور انشاء اللہ یہ جو کریں گے تو اس میں سکسس ہوگی سردی آنی دو مہینے کے بعد شروع کریں کمنٹس میں آپ لکھیں تاکہ اس کے مطابق پھر ایک اور پروگرام کیا جا سکے جس کو آپ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے تو میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کہ یہ اس طرح سے یہ تھوڑا سا لمبا ہے چھ مہینے بعد بھی آپ کٹی بیچیں گے تو اس کی بہت اچھی قیمت لگتی ہے کئی لوگ منڈیوں میں چھ سات آٹھ مہینے کی جب مستانی دیکھی آپ نے تو اس کا ویٹ دیکھیں اور وہ سال کی ہوئی ہے ایک سال تو ایک سال ایک مہینے میں اس کا سو کلو ہو جاتا ہے اس پہ وہ پکی بات ہے جو ہم نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا اور پریکٹیکل کی ہے اور ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو سٹینڈرڈ جو ہمارا فیڈ کا ہے اگرچہ وہ مکی اٹھاران سو روپے کلو ہوگئی ہے تو مجبوری کے تحت ہمیں انکریز کرنی پڑ ادروائز جو قیمت اس کی کم تھی تو اگر وہ کم ہوگی تو ہم فیڈ کی قیمت بھی پہلے کی طرح کم کریں گے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں حدا حافظ